امت مسلمان تک اجاگر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں سوشل میڈیا پر ہر مقام پر صدا احتجاج بلند کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے دیکھئے قاضی شرع جیسے نابکار افراد وہ شخص جس نے قتل امام حسین کا فتوہ دیا آپ کی سکولوں میں آپ کی مدارس میں آپ کی بچوں کو اس طرح کی متنازع ترین افراد کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہے بے نظیر اور بے مثال قاضی کے انوان سے قاضی شرع کی شخصیت کو پڑھایا جا رہے اور اس کے نام کے ساتھ جو قتل حسین میں شریک ہے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ درج کیا جا رہے جو کسی طور پر ہمیں قابل قبول نہیں ہیں اور ایسے ایسے افراد جن کا اسلام میں نہ ہونا ہونے سے بہتر تھا ان افراد کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا مختلف جنگوں میں مختلف مارکوں میں مختلف مراحل پر اور وہ شخصیت کے اسلام اپنے وجود میں اور اپنی بقاہ میں جس شخصیت کی محنتوں کا رہین منت ہے یعنی اسلام کی دوسری عظیم الشان شخصیت علیشہ اپنے بھی طالب آپ کو اس طرح سے فراموش کیا گیا اور نساب سے یوں نکالا گیا کہ جس طرح آپ کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے نہ بہتر میں آپ کا ذکر ہے نہ اہد میں نہ خندق میں نہ خیبر میں نہ غزوہ ذات السلاسل میں نہ غزوہ بن قریضہ میں نہ غزوہ بن نظیر میں نہ ہنین میں نہ کسی دوسری جنگ میں سوائے جنگ خیبر کی اور جنگ خیبر میں امیر المومن کا ذکر فاتح کی حیثیت سے نہیں کیا گیا فاتح کسی اور کو قرار دیا گیا اور امیر المومنین کا نام تبرکن جیسے عصال سواب کیلئے کوئی شریک ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ اس اہم ترین مسئلے کو آپ جوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے وہ قدم قدم پر کوشش کریں متوجہ کریں سب کو سرا پہ اتجاج بن جائیں لوگوں کو اپنے ساتھ اس اتجاج میں شامل کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے وجود مبارک علی ابن ابی طالب بالخصوص اہل بیعت میں سے کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہیں اور یہ ملک جو اسلام کی نام پہ بنایا آپ دیکھئے ہر ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حجرت کی موقع پر کس طرح سے جاننے ساری کا آپ نے مظاہرہ کیا انسان حیران ہو جاتا ہے جنگ بدر کی فتح کی واحد سبب صرف علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے اور آپ علی کو نساب سے نکالنا چاہ رہے ہیں اگر علی جنگ بدر میں نہ جاتے تو پہلے ہی مرحلے میں اسلام ختم ہو جاتا اور پھر بدر کے بعد دوسری مشکل جنگ جنگ عہد ہے پندرہ شوال کو لڑی گی تین اجری میں جنگ عہد میں سب کا ذکر ہے سوائے علی کے جنگ بدر کے واحد فاتح علی شبنے بھی طالب ہیں پہلی مرتبہ جو فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو علی کی شمشیر کے نتیجے میں اور دوسری مرتبہ کیا ہوا جو پچاس تیر انداز بیٹھے تھے ان میں سے نو دستو بیٹھے رہے گئے پیمبر نے فرمایا تھا ہم ہارے جیتے ہیں دونوں صورتوں میں تم نے بیٹھے رہنا ہے اس گھاٹی سے نہیں اترنا ہے لیکن انہوں نے جب دیکھا کافر بھاگ کھڑے ہو تو وہ بھی مالک غریمت سمیٹنے کے لیے نیچے آگئے جنگ خندق اور جنگ احضاب کے تنہا فاتح جس میں کوئی شریک نہیں ہے صرف علی ہیں اور جنگ خندق میں علی کا نام نہیں ہے باقی سب کا نام موجود ہے یہ کونسی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے سکولوں میں امام جلال الدین سعوتی نے تحریر کیا کہ اگر تمام صحابہ اکرام کے علم کو جمع کیا جائے تو سارے صحابہ اکرام کا علی کے علم اور معرفت کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہی ہیں جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے علی جیسے عارف کو چھوڑ کر سب سے بڑے عالم علی سب سے بڑے عارف علی سب سے بڑے زاہد علی سب سے بڑے شجا علی سب سے بڑے سخی علی سب سے بڑے قاضی علی سب سے بڑے سیاست مدار علی تمام صفات میں اوصاف میں استقامت میں صبر میں قناعت میں عروس میں علی بے نظیر بے مثال سب سے آگے جب یہ چیزیں کورس میں نساب میں بتائی جائیں گی تو وہ بچہ جو اسلامیات پڑھ رہا ہے تاریخ پڑھ رہا ہے اردو پڑھ رہا ہے جب وہ پڑھے گا یا اس وقت جیسی وہ بات میں شعور کے مرحلے میں قدم رکھے گا اللہ شعور کے زمانے کی چیزیں اس کے شعور کا حصہ بنیں گے تو وہ سوچے گا جب تمام کے تمام اوصاف اور کمالات کے مذہر علی ابنے بھی طالب ہیں تو آخرین نے کیوں محروم کر دیا گیا اس ایک سوال سے بچنے کے لیے علی کی شخصیت کو نساب سے نکال دیا گیا چونکہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں بنتا